اسلام علیکم یہ ابھی ہم آپ کو ریویو کراتے ہیں چک نمبر ایک سو بائی ڈی این بی تحصیلی ازمان میں یہ ساڑھے بارہ اکڑ رکبہ ہے اور یہ اس میں پکا دیرہ بنا ہوا ہے اور بجلی بھی ہے اس کے اندر میٹر لگا ہوا ہے اور یہ مکمل رکبہ جو ہے یہ ساڑھے بارہ اکڑ کا ساڑھے بارہ اکڑ جو ہے یہ باغ لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹیوبل بھی مجود ہے یہ دیکھیں رکبہ یہ مکمل رکبہ جو ہے یہ باغ لگا ہوا ہے اور باغ جو ہے یہ مختلف قسم کا ہے مکس فروٹ ہے اس کے اندر مسمی فروٹر گریٹ فروٹ کنوں یہ دیکھیں اور ایک اکڑس میں سکھر کی خجور بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ چیک کر لیں جی یہ دیکھیں یہ ادھر ہے تقریبا دو لائنیں اور بلکہ ایک لائن ادھر ہے زمین کی سات اکڑ اور پانچ اکڑ ادھر ہے پانچ اکڑ کی لائن اور یہ خجور کا باغ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے یہ ساری سکھر کی خجور ہے اور یہ روڈ آ رہا ہے میٹر روڈ سے ٹھیک ہے اور کسی وقت میں جو ہے نا ادھر سولنگ بھی لگ جائے گا اور یہ روڈ آیا اور آ کے یہ روڈ اندر ڈیرے کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے نا یہ جو روڈ ہے یہ اندر جا رہا ہے ڈیرے کی طرف اور یہ سیدھی سڑک نیر پہ چلی گی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ہم نے ریویو کر رہا ہے یہ خجوروں کا باغ ہے یہ بہت اچھا رقب ہے اور اس کا باغ جو ہے یہ سلانہ تقریباً پچیس سے تیس لاکھ کا فروخت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر رقبے کا جو ٹھیکہ چل رہا ہے وہ تقریباً پنتالیس ہزار فی اکڑ کے حساب سے چل رہا ہے یہ ابھی ہم آپ کو ریویو کراتے ہیں گیارہ اکڑ رقبے کا یہ دیکھیں یہ نہر جا رہی ہے اور یہ نہر کے درخت ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے رقبہ یہ سامنے جو ایک آپ کو مکان نظر آ رہا ہے اور مکان کے آگے سبزہ نظر آ رہا ہے سبزہ سے ارلی سائیڈ پہ ٹھیک ہے وہ سامنے دیکھیں ایک اور ڈیرہ نظر آ رہا ہے اس کی ارلی سائیڈ پہ یہ جو رقبہ جس میں حل لگے ہوئے ہیں یہ گیارہ اکڑ کمرشر رقبہ ٹاؤن بنانے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے اس کو دو راستے لگتے ہیں راستہ بلکل کلیر ہے یہ دیکھیں سامنے اگر آپ زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ہیڈ راج کن شہر نظر آئے گا یہ ہیڈ راج کن شہر کی عبادی ہے اور یہ بلکل عبادی کے ساتھ ہے اور یہ ٹاؤن بنانے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے یہ ایک کنال کم گیارہ اکڑ رقبہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سامنے گندم پڑی ہے گندم کی ارلی سائیڈ پہ جو ہے نا میری سائیڈ پہ یہاں میں کھڑا ہوں یہ گیارہ اکڑ رقبہ ہے جی دو راستے لگتے ہیں راستہ بلکل کلیر ہے اور نہر بلکل ساتھ ہے اور یہ نہر کے درخت ہیں ٹھیک ہے درختوں کے بلکل ساتھ یہ نہر جا رہی ہے یہ جو بچہ جا رہا ہے یہ نہر کے کنارے پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو بندہ لینا چاہے یہ ٹون بنانے کے لیے وہ رابطہ کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے جب آپ زوم کر کے دیکھیں گے ویڈیو کو تو یہ سامنے آپ کو ہیڈراج کا شہر کے یہ ساتھ مکان نظر آئیں گے بلکل مکانوں کے ساتھ جڑے ہوا یہ رقبہ ہے جی یہ دیکھیں یہ نہر ہے ٹھیک ہے جو ہیڈراج کا شہر سے نکل کے آ رہی ہے اور یہ جا رہی ہے نہر اس کو کہتے ہیں ٹور محل یہ آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اور رقبہ جو ہے یہ بلکل نہر کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ سڑک ہے نہر کے کنارے یہ درخت کھڑے ہیں اور یہ وہ رقبہ ہے جو میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ میری اس ویڈیو کو تھوڑا زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سامنے وہ دیکھیں وہ ہیڈراج کا شہر کے مکان نظر آ رہے ہیں وہ مکان بلکل اس رقبے کے ساتھ ملحق کا ہے موسیقی